اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ ویلینز کو بنا سکتے ہیں اور کسی بھی سوچ کی جو پورٹ ہے اس کو اس سپیسفک ویلین کے اندر آپ ایڈ کروائیں گے تو یہ ایک نورمل سوچ ہے 3560 پیکٹ ریسر میں اس پر ڈبل کلک کریں گے کم آر لائن میں ابھی اس کو دیکھیں گے تو یہ ابھی انیشیل آئیز ہوگا ہے so it is it's asking would you like to enter the initial configuration i would say no configuration mode میں جا کے آپ نے simply ویلین لکھنا ہے کوئی بھی ویلین کریٹ کرنے کے لئے آگے آپ ویلین کا نمبر لکھیں گے for example ویلین 11 create کرنے انٹر کریں گے اب جیسے انٹر کریں گے اب اس ویلین کے انٹر فیس میں چلے گی ہیں تو اب آپ اس ویلین کو by name بھی رکھ سکتے ہیں for example میں اس کو اس کا name رکھ دیتا ہوں for لین sorry name آگے اس کا جو بھی name آپ نے رکھنا ہے exit کریں گے exit کریں گے exit کریں گے ویلین کو چیک کرنے کے لئے command show ویلین انٹر کریں گے یہ جو ون ویلین ہوتی ہیں بیٹ فارڈ بنی ہوتی ہے ساری پورٹ سے اس ہی کا پارٹ ہوتی ہیں جو ہم نے ابھی create کی ہے 11 ویلین اور جس کا نام ہم نے for lan رکھا ہے اس کے اندر کوئی بھی پورٹ نہیں ہے سو اب کسی بھی پورٹ کو ویلین 11 کا پارٹ کیسے بنائیں گے اس کی command دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو show run کریں گے پورٹس دیکھ لیں گے کون سی ہے تو یہ میرے کا پورٹ ہے internet interface fast ethernet 0 1 0 1 سے لے کر 24 تک یہ last two جو ہیں وہ gigabit کی ہیں تو میں اگر first port کو ویلین 11 کا پارٹ بنانا چاہتا ہوں تو configuration mode میں پھر اس interface میں آپ جائیں گے interface fast ethernet 0 1 اس interface میں آپ command دیں گے switch port mode access آگے آپ اپنے اس کو بتانے اپنے switch mode access وہ تو command دے دی لیکن آپ نے بتانے کس پورٹ کا اس کو پارٹ بناتا ہے تو اب command دیں گے switch port وین ویلین ویلین ایکسس ویلین 11 ایکزیٹ کریں گے دوبارہ جگت کریں گے show ویلین تو یہ پورٹ ون ویلین 11 کا پارٹ بن گئی فور اگزمپل آپ نے سب پورٹس کو VLAN 11 کا پارٹ بنانا ہے تو اس کے لئے کمانڈ کیا ہوگی کنفیگریشن موڈ میں آپ آئیں گے انٹرفیس رینج فاسٹ ایتھرنیت 0-1-24 24 پورٹ تک ہمارے بس فاسٹ ایتھرنیت ہے سو یہ 24 1 سے لے کے 24 تک جیسے ہی ہم اس کو انٹر کریں گے تو 1 سے لے کے 24 تک پورٹس کی کنفیگریشن اب ہم ایک ہی ٹائم میں کر سکیں گے تو میں سب کو سوچ پورٹ موڈ ایکسس سوچ پورٹ ایکسس VLAN 11 تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی جو ہم نے پہلے ایک مارج لائی تھی تو ساری پورٹس VLAN 1 کا پارٹ تھی سوائے اس کے جو ہم نے 11 کا پارٹ گنایا تھا تو اب ہم ابھی ہم نے ساری پورٹس کو VLAN 11 میں ڈالا ہے تو اب ہم شو VLAN دوبارہ کریں تو یہ دیکھیں VLAN 11 میں 1 سے لے کے 24 تک تمام پورٹس آ گئی ہیں اور گیگا بیٹس کی ہم نے نہیں ایڈ کی تھی تو وہ ابھی بائی ڈیفارٹ VLAN 1 میں ہے تو ایسے آپ VLAN کو کریں گے اس کا نیم رکھیں گے اور کسی بھی پورٹ کو VLAN کا پارٹ بنائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کیسے ٹرنک پورٹس جو ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے ڈیفرنٹ ویلینز جو ہے ایک ٹرنک پورٹ سے گزرتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ٹھینک یو اللہ حافظ